بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سمار عباس صاحب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہوں گا آج دعزینہ بات کریں گے یہ جو طریقہ صاحب کا مقصود تحیستوں والا معاملہ ہے اور جو طریقہ صاحب سے ایک بلنڈر گوا تھا سنی تحاد کانسل سے معاہدے والا اس پہ اب پاکستان طریقہ صاحب پارلیمنٹیرین بھی بول اٹھی ہے یعنی یہ معاملہ جو ہے وہ کھلتا جالا جا رہا ہے گرے ہیں ایک کے بعد ایک کھل رہی ہیں اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے سیکرٹی جنرل نے انکشاف کیا بھئی کہ مارے معاملات تحب پا چکے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ دو شرائط انہوں نے رکھی تھی وہ دونوں انہوں نے پوری کر لی تھی پھر بھی ہمیں سرپرائز تب ملا جب معاملہ سنی تحاد کانسل کے ساتھ تحب آ گیا یہ ہوا کیا آپ کو بتائیں کہ وہ شرائط کیا تھی اس کے علاوہ جناب علی زفر اور شیر افضل مروت اس پہ آرڑی بول چکے ہیں اور اب خبر یہ آئی ہے کہ حامد رضا صاحب جو ہیں سبزادہ حامد رضا سنی تحاد کانسل کے سربراہ ہیں وہ پاکستان تحریک کے ساتھ سے ناراض ہو گئے ہیں اس بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور جناب تحریک انصاف نے کے پی سے سینیٹرز کے نام جو ہیں فائنلائز کر لی ہیں اس پہ ایک نئی کانٹروورسی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے اس میں کچھ ایسے نام شامل کرنے پہ تنقید ہو رہی ہے جو تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے اس کا نقصان تحریک کے ساتھ کو کہا جا رہی ہے کہ وہاں پہ نام جو ہے کچھ تبدیل ہوئے ہیں سینیٹرز کے شیر صاحب مروت نے اس پہ اپنی وضاعت جاری کی آپ کو بتائیں گے کہ ان کی وضاعت کیا ہے نون لیگ نے نام فائنلائز کیے ہیں اس کے لیے سینیٹرز کے لیے پھر پیپلز پارٹی نے بھی کینیڈیٹ فائنلائز کر لی ہے رضا ربانی صاحب کو بلاہر سینیٹرز سے آؤٹ کر دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے پھر جانب یہ جو پکڑے گئے تھے بندے ساتھ مارچ کو اڈیالا جیل کے باہر سے تین دشتگرد تھے جنہیں کہا گیا تھا کہ یہ اڈیالا جیل پہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے شیر صاحب مروت نے ایک انگشاف کیا ہے کہ یہ بندے تو جنوری پہ پکڑے گئے تھے انہوں نے آئی بی کے ایک رپورٹ کا حوالہ دیا اس پہ بات بھی ہو گی اور پھر بزیر آدم شباہ شریف صاحب نے کابینہ کے ارکان کے ساتھ جی ایس کیو کا دورہ کیا جہاں آرمی شیف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور انہیں بڑا بام وہاں پہ ریسپشن دیا گیا بلکم دیا گیا اور کچھ اہم وہاں سے ایک جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اعلامی آیا آئی ہے آئی ایس پی آر کا اس میں وہ آپ کے سامنے رکھے گئے اور ناظرین پیٹرول کی قیمت تو برقرار رکھی گئی ہے ڈیزل کی قیمت میں جو ہے وہ کمی واقع ہو چکی ہے اچھی خبرہ ایک آئی ہے پھر غزہ کی قراردات پہ کیا واقعیت تحریک کے ساتھ نے مخالفت کی اور جمال مندو خیل جسس جمال مندو خیل نے کیا بڑی اہم بات کی اس پہ بات ہوگی آپ سے ریکویشٹ ہے گیا اگر آپ نے افتاہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور بیل آئیکنز روپریس کریں سب سے پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں یہ جو تحریک کے ساتھ کے اندر جو معاملات چل پڑے ہیں اور اب ایک کے بعد ایک انکشاف سامنے آ رہا ہے عمران ہان کو جیل میں رکھنے کا سب سے بڑا نقصان تحریک کے ساتھ کو ایک کے بعد ایک نقصانات ہوئے لیکن اب ایک جو بڑا نقصان سامنے آ رہا ہے وہ تحریک انصاف کے جو ہیپ ہیزرڈ مختلف جو جماعتوں کے ساتھ جو ہے اتحاد ہوئے پہلے معاملہ شرانی گروپ کے ساتھ ہوا پھر وہاں سے ٹوٹا پھر تحریک کے ساتھ پارلیمنٹیرین آگئی تحریک کے ساتھ نظریاتی آگئی وہ جو بھلے باز والے پھر ان سے گیم ٹوٹی جناب تو پھر تحریک انصاف انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑی اس کے بعد پھر مجلس وعدد المسلمین پھر سنی اتحاد کونسل پھر کیپی میں پاکستان تحریک کے ساتھ پارلیمنٹیرین پھر جماعت اسلامی کے ساتھ بھی اتحاد ہوا ساری گیم کیا چلتی رہی ہوا یہ جناب کے پہلے تحریک کے ساتھ نے شرانی گروپ کے ساتھ کیا اتحاد اور یہ تیپ آ چکا تھا کہ پاکستان تحریک کے ساتھ شرانی گروپ کے ساتھ جائے گی سیٹ ایڈیسمنٹ بھی کرے گی مخصوص نخیصتیں بھی ان کے کورٹے سے لے لے گی بعد میں یہ ہوا جناب کے شرانی گروپ کے ساتھ اتحاد توڑ دیا گیا اور اس پہ یہ کہنا ہے علی زفر صاحب کا کہ بعد میں جب ہوا ان کے ساتھ بھی مجلس سوادت المسلمین کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کو جا کے کچھ بندے جاتے ہیں ڈیالا جیل جا کے خان صاحب سے بات کرتے ہیں اور وہاں سے جو ہے سرپرائز جاتا ہے جناب کے معاملات سنی اتحاد کونسل کے ساتھ آئے پاچکے ہیں لگے کہتے ہیں کہ پہلے سے میں ڈاؤڈ تھا باکہ سنی تاہت کونسل الیکشن کیونکہ نہیں لڑ رہی ہے معاملہ ہمارے لیے نقصان نے ثابت ہو سکتا ہے ڈاؤڈ تھا تو ڈاؤڈ ہونے کے بعد وہاں معاہدہ کر لیا گیا کچھ لوگوں نے پارٹی میں جا کے یہ خان صاحب کو ملنے کے بعد بعد میں وہ کہتے ہیں جب خان صاحب کو جا کے ملا میں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں منظوری دی سکتے ہیں کہ جی میں نے تو دی نہیں ہے تو یہ چل کر رہا تحریک عذاب کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا کسی کے کہنے پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں بارال گڑ بڑ جو ہے وہ اس کی نشاندہ ہی ہو چکی ہے کہ تحریک عصاف کے ریکن فائل میں سب اچھا نہیں ہے اچھا اب جناب جو اگلا معاملہ یہ ہوئے کہ ایک کورٹ جو ان کے شعب کل سامنے آئے وہ ہے جی پاکستان تحریک عصاف کے جو معاہدہ ہو چکا تھا کی پی میں تحریک عصاف پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو پرویس ہٹک صاحب کی پارٹی ہے ان کے ساتھ جو اگر ایجسمنٹ کر لی جاتی کم از کم کی پی سے تحریک عصاف کو ساری سیٹیں مل جاتی ہیں ان کی مخصوص نشیستیں بھی اور سینٹ میں بھی تحریک عصاف کو نقصان نہ اٹھانا پڑتا کیونکہ مخصوص نشیستیں تیس کم ہونے کے وجہ سے تقریباً دو سیٹیں کی پی میں تحریک عصافی کم ہو جائیں گی سینٹ کے اندر تو اس میں یہ وہاں جناب کے اس پہ جو تحریک عصاف پارلیمنٹیرین کے سیکرٹی جنرل ہیں حبیب اور اگزائی انہوں نے کالی ان کے شاف کیے وہ کہتے ہیں جی کہ دو معاملات کی اوپر ہمارے ساتھ جو شرائط تحریک عصاف کی جانب سے رکھی گئی تھی جن میں ایک یہ تھی کہ پرویس ہٹک مصطفی ہو جائیں پارٹی کی چیمینشپ سے صدارت سے وہ بالکل ہو گئے انہوں نے اگلے ہی دن پارٹی کی صدارت چیمینشپ چھوڑ دی سپسٹا ہی چھوڑ دی دوسرا جنا آپ تحریک عصاف کی طرف سے شرط یہ رکھی گئی تھی کہ آپ نے جو مخصوص نشیستوں کے لیے اپنی فیرس دی ہے وہ پھر سے فیرس آپ ویڈراؤ کریں اور ہم جو نام دیں گے وہ آپ جمع کروائیں گے اس پہ بھی تحریک عصاف پارلیمنٹیرین مان گئی انہوں نے اپنی لسٹ بھی جمع کروائی تھی الیکشن گمشن کے اندر وہاں سے بھی ان سے ریزائن دلوا دی ہے بھائی کہ ہم یہ لسٹ اپنی ویڈراؤ کرتے ہیں وہ بھی ویڈراؤ کر لی کہتے ہیں پھر میں پی ٹی آئی والے انہوں نے کہا جی کل ہم آپ کو ملیں گے کل ہماری آپ سے شام چار بجے ملاقات ہوگی خان سب سے ملاقات کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے وہ کرے اگلے دن پانچ بجے ہم نے دیکھا جناب تو پی ٹی آئی والے وہاں پریس کانفرنس کر رہے تھے ڈیراؤ جیر کے باہر کے باہر یہ مارے سنی تحاد کانسل کے ساتھ ماملات پا چکے ہیں تو یہ گڑھ بڑھ جو ہے بیچ میں ہوئی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سنی تحاد کانسل کے بعد جو ہے آپ یہ یعنی اس معاملے کے اوپر آپ جو ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بھی بول پڑی ہے پہلے شیر حسن مروت اور علی زفر کی گواہی بھی پہلے آ چکی ہے ایون جو پارٹی کا سیکرٹری طرات ہیں وہ بھی یہ کہا چکے ہیں کہ ہاں غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں سوالے سے وہ بھی اعتراب کر چکے ہیں روح حسن صاحب بھی تو یہ کون تھا غلطیاں کرنے والا یہ کس نے یہ معاملات سارے طرح کیے ہیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس پر تحریک حساب کے اندر لگتا ہے کہ ا ہی لوگ جو ہیں وہ گردنے اترنے گردنے اترنے سے مراد میری سیاسی استعارہ میں استعمال کر رہا ہوں کہ پھر ان کے جو ہے ان کے خلاف لگتا ہے کارروائی ہو گی اچھا اب ایک معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ سینر کے انتقابات ہونے جا رہے ہیں اچھا جو سوری اس معاملے پہ ایک خبر رہ گئی کہ حامد رضا صاحب جو ہیں سنی تحاد کونسل کے سبرا وہ تحریک کے ساتھ سے نراز ہیں پہلے تو وہ اس بات پہ بھی اندر ہی اندر نالان تھے کہ بھئی مجھے پ پہلے مانی لیڈر جو ہیں وہ یہاں پہ آہ آہ بن گئے ہیں آہ زین کرشی صاحب اس پہ بھی وہ نالان ہیں اپوزیشن لیڈر بھی وہ آنا چاہ رہے تھے اس پہ بھی تحریک کے ساتھ نے عمر عیوب صاحب کو کر دیا نومینیٹ کوئی بھی امپورٹنٹ پوزیشن جا ہے وہ سبزادہ حامد رضا صاحب کو نہیں دی گئی تو اس پہ وہ آلڑی تھے تو اوپر سے شیرف صاحب مروت نے جو آہ یہ سارا انکشاف کر دیا ایک نیا پنڈورا بکس کھول دیا اس پہ حامد رضا صاح رہے ہیں کہیں سے ہدایات لے کر وہ کہاں سے ہدایات لے کر رہے ہیں زیرہ ان کا شارعہ کہیں ہو رہے ہیں اچھا اب حامد رضا صاحب جو ہیں وہ تحریک کے ساتھ سے فعلال ناراض ہیں کل تحریک کے ساتھ نے اسلاموفویہ کے والے سے ایک ایونٹ رکھا تھا ایک سیمینار رکھا تھا اس نعباد میں اس میں حامد رضا نے شرکت کر دیا لیکن وہ پھر ان ٹائم پہ نہیں آئے انہوں نے معذرت کرنی شرکت سے تو اس میں شریک نہیں ہوئے بطور احتجاج یا وٹیور جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ناراض ناراضگی ہے یا وٹیور جو بھی ہے لیکن ناراضگی اس میں ان کی جو اب وہ نظر آ رہی ہے ٹویٹ تو ان کا اسی ناراضگی کی گھمازی کر رہا تھا جو کہ انہوں نے کیا پھر جناب اب سینٹ کے جو ہیں معاملات آہ ٹکٹ جو ہیں وہ فائنلائز ہو چکے ہیں تقریباً ساری سیاسی جماعتوں کے اس میں یہ ہوا ہے کہ آہ تحریکہ صاحب نے کے پی سے آہ جو ٹکٹ دیئے ہیں اس پہ ایک شور پڑ گیا ہے اچھا اس میں جو ٹکٹ دیئے گئے ہیں اس میں فیصل جعوید ہیں عرفان سلیم ہیں اور خورم زیشان اور فیض و ریمان اور مراد سعید ہیں جن کے مراد سعید کے کبرنک اینڈڈیٹ جہاں پہ وقاس اور اگزائی ہیں تو پھر ٹیکنگریٹ کی سیٹ پہ آزم سواتی کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور خواتین کی نشست پہ حمیدہ شاہد اور روبینہ ناز کو ٹکٹ دیا گیا تحریکہ صاحب کا پھر اس پہ اب یہ آری کنٹروورسی ایک بڑا ٹھیک تاکرسم کی ایک بحث تل پڑی ہے تحریکہ صاحب کے حلقوں سے یہ تنقید آ رہی ہے کہ ٹکٹ جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں یعنی ٹکٹ جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں نام جو ہیں ابتدائی طور پر وہ کچھ ہوڑ ڈالے گئے تھے اور خان صاحب سے ملاقات کے بعد کچھ نام تبدیل کر لیے گئے ایک انہوں نے کہا جی کہ یہ جو خورم زیشان کا نام ڈالا گیا یہ تو مروض صاحب کے ساتھی ہے اس کا نام کیسے آ گیا تو مروض صاحب نے کہا جی یہ تو کارکون ہے اور اس کا نام جو ہے وہ کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر ڈالا گیا ہے یہ مین کینڈیڈیٹ کے طور پر نہیں یعنی یہاں تک مروض صاحب نے مانا ہے کہ ہاں یہ میرا ہے بندہ اور اس کا نام یہ کارکون ہے پی ٹی آئی کر اگر انہوں نے کہا جی اس کا نام میں نے کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر نہیں ڈالا تو بہرحال جس طرح کے علا چال میں وہاں کورنگ بھی آ سکتا ہے تو یہ جناب نام آگئے ہیں کے پی سے تو یہ تنقید ہو رہی ہے مروض کے اوپر کے انہوں نے دو تین نام جو ہیں وہ اپنی مرضی کے پارٹی انہیں کے ڈال لیے رفان سلیم کا نام خورم زیشان کا نام اور فی فیرسمنٹ نہیں تھے بارل اس پر انہوں نے اپنی وضاعت جاری کی ہے باقی نون لیگ نے بھی اپنے سینیٹرز کے لیے کینڈیٹس انہوں نے ناؤنس کر دی ہیں پنجاب سے پرویز رشید تلال چودری ناصر بٹ اور اہد چیما جو ہیں انہیں اور جو ہے اور عساق ڈار کو ٹکٹ دیا جائے گا اور جو محسن نقفی ہیں وہ انڈیپیننٹ یعنی آزاد الیکشن لینے گے پنجاب سے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ہی انہیں جو ہے وہ سپورٹ کریں گی ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جو پی ایویل انہوں نے اورنگ زیب صاحب کو بھی ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا جو کہ وزیر خانانہ بن چکے ہیں پیپلز پارٹی نے پورے ملک میں جو یعنی چاروں صوبہ میں اور سینیٹر میں جو اسلامباد سے جو سینیٹ کے کینڈیٹس ہیں وہ اناؤسمنٹ کر دی ہے پیپلز پارٹی نے بڑا احران کن کام کیا ہے پیپلز پارٹی نے بلوچستان سے عیمال والی خان جو کہ عوامی نیشنل پارٹی خیبر پتخنخا کے پریز ٹکہ کینڈیٹ ہوں گے جوائنٹ کینڈیٹ ہوں گے پھر جان محمد بلیدی کو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ نیشنل پارٹی کے ہیں اور نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے یہ جوائنٹ کینڈیٹ ہوں گے جان محمد بلیدی پھر تیسرا ٹکٹ جو پیپلز پارٹی نے بلوچستان سے دیا وہ دیا میر چنگیز خان جمالی کو اور چودھا ٹکٹ دیا سردار عمر گورگیج کو اور ٹیکنگرائیٹ کی سیٹ پہ بلوچستان سے ملا ہے ٹکٹ بلال مندوخی کو اور خواتین کی نشت پہ جو ہے ٹکٹ ملا ہے بلوچستان سے میس اشرت بروہی کو اور کیرن بلوچ کو پھر خیبر پختنہا سے ربینہ خالد کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا چکے ایک اسیٹ ان کی وہاں سے بنتی ہے تو صرف ربینہ خالد کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور پھر پنجاب سے جو ہے ایک اسیٹ پہ بنتی ہے پیپلز پارٹی کی تو پنجاب سے فائزہ احمد ملک کو پاکستان پیپلز پارٹی نے سیند کے ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اسلام آباد سے پاک ان کا تعلق پہلے مسلم لیگ نون سے تھا یہ ناراض ہوئے آہ قومی سمبری کے ٹکٹو کے معاملے پہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے اور آپ پیپلز پارٹی انہیں جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے سینیٹر آہ اسلام آباد سے پھر جناب سندھ سے جو آہ ٹکٹ سائیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں آہ انہیں آہ کازم شاہ ہیں اشرف جتوئی ہیں مسرور احسن ہیں اور آہ ندیم بھٹو سرفراز راجر آہ دوست علی جیسر ان چھے ان ان ناموں میں چھے میں کہیں بھی آہ جو ہے نام موجود نہیں ہے آہ رضا ربانی صاحب کا بہت سینئر آہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ رانمہ تھے اور اسلام آہ سے بھی بائی دوے یہ جو آہ دیا گیا ہے رضا محمود علیہ السن کو انہیں بھی فوقیت دی گئی ہے آہ نیر بخاری کے اوپر جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آہ سیکٹری جنرل اس وقت اسلام آہ سے ان کا تعلق ہے ان کا بنتا تھا لیکن ان کی جگہ پہ رضا محمود علیہ السن کو کومنڈیٹ کر دیا گیا ہے پھر ٹیکنو گریٹ کے نشست کے اوپر س سرمد علی جو ہیں یہ آہ ان کا جنگ اخبار سے ان کا تعلق ہے اور ومن کے نشست کے اوپر قرات علین مری شازیہ مری کی بہن ہے اور حبینا قائم خانی کا نام دیا گیا ہے اور نون مسلم پہ پونجو بھیل کا نام دیا گیا ہے اور پھر جناب آہ بلوچستان سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایمل ولی خان اور باقیوں کے نام جو ہے وہ فائنلائز ہوئے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی نے سرپائزز دیئے ہیں آہ سینر کے انتخابات کے حوالے سے باقی اس کے علاوہ جو خان صاحب کے آہ حوالے سے ایک آئی کہ ان کے اوپر پابندی جو لگی ہے اور جس آہ دشتگردانہ ایک حملے کی کوشش کے پیش نظر آہ جو پابندی لگی وہ آپ کو یاد ہے کہ ساتھ تاریخ اور ڈیارہ جیل کے باہر سے تین دشتگرد جو ہیں وہ پکڑے گئے تھے پنجاب پولیس کے بقول سیٹی ڈی 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 ڈیپارٹمنٹ کے ایک سرچ اپریشن میں آہ جن کا تعلق افغانسان سے بتایا گیا تھا ان کے پاس سے بھاری اسلحہ اور گولہ بھارود برامد ہوا تھا اور ان کے پاس سے ڈی ساتھ مارچ کو وہ دراصل جنوری سے جو ہے وہ حراست میں تھے آہ پولیس کی سیکیورٹی حکام کی وہ جنوری میں دراصل پکڑے گئے تھے اور اس میں شیرسل مروت نے آئی بی کی ایک ریپورٹ کا وارہ دیا کہ آئی بی کی ریپورٹ میں تو یہ مندیں جو ہیں وہ جنوری میں پکڑے گئے تھے تو اب انہیں ان کی گرفتاری کو جو ہے وہ ساتھ مارچ کو ڈکلیر کرتے ہوئے ڈیالہ جیل سے چھوڑا گیا یہ شیرسل مروت کا ان کے شاہفہ انہوں نے یہ ایک الزام لگایا ہے بار اس کی کوئی بھی میرے پاس جو ہے وہ آہ اس کی کیا حقیقت ہے وہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے پھر جناب کل وزیراعظم شباز شریف نے جی ایس گو کا دورہ کیا ہے اپنی کابینہ کے ارکان کے ساتھ اور اس موقع پر شباز شریف کو گارڈہ فانر پیش لیا گیا اور آئی ایس پی آ کے مطابق شباز شریف نے جب دورہ کیا تو آرمی چیف آسل منیر نے وزیراعظم کا خیر مقدم کیا آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج قوم کی توقعات پر پورا اترتی رہے گی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج پاکستان کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں حکومت کی برپور حمایت کرے گی آرمی چیف نے دورے اور فوج پر اعتماد کرنے پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا آئی ایس پی آر کے مطابق وزیراعظم اور کابینہ ارکان نے اسکری قیادت سے قومی سلامتی علاقائی استحقام اور فوجی تیاریوں پر بات چیت کی وزیراعظم اور کابینہ ارکان کی موجودہ سیکیورٹی ماحول اور خطرات سے نمٹنے پر بری گریفنگ دی گئی وزیراعظم اور کابینہ کو انصداد دشتگردی کی جاری کاربائیوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا یہ ملاقات تھی جو کہ وہاں پہ آج گزشتہ روز ہے وہ ہوئی وزیراعظم کی جی ایچ کیو میں بزر تھا کل وہاں پہ پرائم منسٹر کا اور کابینہ ارکان کا اس کے علاوہ جناب جو اگلی حبر ہے وہ ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کے والے سے اچھی خبر یہ ہے کہ پہستانی عوام کے لیے کہ پیٹرول کی قیمت تو ہے اور اس میں تو کمی نہیں کی گئ ہی حالانکہ انٹرنیشنلی فرق پڑا ہے تھوڑا سا لیکن ڈیزل کی قیمت جو ہے اس میں ایک روپے ستتر پیسے کی کمی کی گئی ہے موجودہ کی بزر پیٹرول کی قیمت اگلے پانہ دن کے لیے برقرار رکھی گئی ہے پھر جناب ایک کل سے کنٹروورسی چال رہی ہے ٹوٹر کے اوپر کافی زیادہ آپ کے تحریک کے ساتھ نے غزہ کے اوپر کرداد کی بھرپور مخالفت کر دی ہوا یہ تھا قومی سمبلی کے اندر کہ کل تحریک انصاف کے ہ حصد کیسر نے پروپوز کیا تھا کہ جوائنٹ ریزولیشن ڈرافٹ ہمیں کرنی چاہیے غزہ کے حوالے سے تو وہ جوائنٹ ریزولیشن جہاں وہ ڈرافٹ تو حیر نہیں ہوئی تھی تو ریزولیشن ایک آگئی تھی جس پہ تحریک انصاف نے پہلے اس کی مخالفت کی پھر جب سپیکر نے کہا بھئی آپ کو عادت پڑھ گی یہ نہ نہ کرنے کی ارماملے پر یہ غزہ سے متعلق ہے اس پہ پھر تحریک انصاف نے بعد میں اس قرارداد کو پاس کر دیا تھا پھر متفقہ یہ قر سپان کے اندر موجود ساری جماعتیں اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیتی ہے تو یہ متفقہ قرارداد پاس ہوئی تھی تحریک انصاف نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا پہلے مخالفت ہوئی تھی لیکن بعد میں انہوں نے حق میں ووٹ دیا تھا پھر جناب کل جس سے زمال مندوخیل صاحب نے ایک بہت ہی امپورٹن ایک انہوں نے ایک فیصلہ اپنا ایک اضافی نوٹ لکھا ہے اور اس میں وہ انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے ایک حدیث نبدی کا حوالہ دیا ہے ایرون نے ان کا اس میں کون تھ تارگٹ نشانہ کون تھا کس کو انہوں نے اس پہ جو ہے وہ اشارہ ان کا کس کی طرف تھا لیکن انہوں نے حدیث نبی کوٹ کی اپنے ایک فیصلے کے اندر یہ آئیشہ شیربانو کیس کے تفصیلی فیصلے میں جس سے زمال مندوخیل نے اپنا اضافی نوٹ لکھا ہے جس میں وہ لے لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں یعنی قاضی سے مراد ہے جج ایک جنتی اور دو جہنمی رہا جنتی تو وہ ایسا شخص ہوگا جس نے حق کو جانا اور اس کے موافق فیصلہ کیا اور وہ شخص جس نے حق کو جانا اور اپنے فیصلے میں ظلم کیا تو وہ جہنمی ہے اور وہ شخص جس نے نادانی سے لوگوں کا فیصلہ کیا وہ بھی جہنمی ہے تو یہ فیصلہ دیا کل یعنی کہ اضافی ایک تحریری نوٹ لکھا اضافی نوٹ لکھا کر آئیشہ شیربانو کیس میں جسس جمال مندوخیل نے اور اس میں نو بڑی نوز کے بھائی ان کے اشارہ کس کی طرف تھا بہرحال آج کی اس ویڈیو بہتا ہے آپ اگلی ویڈیو پہ پھ لکاتوں کی جازت دیجئے اللہ حافظ